نارائن پیٹ مستقر میں دو سو سالہ قدیم آشور خانہ منہ دمکنے پر مرکزی وقف کونسل حنیف علی نے نارائن پیٹ کا دورہ کیا شہید آشور خانہ کی جگہ کا دورہ کرتے ہوئے اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نارائن پیٹ مستقر میں سڑک کی توسیع کا کام لے کر قدیم آشور خانہ کو منہ دمکیا گیا آج ہم سب اس جگہ کا دورہ کر رہے ہیں اور تو معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کہ اس جگہ پر کچھ بھی موجود نہیں تھا آشور خانہ کو منہ دمکیا گیا اور ساتھ ہی سڑک کا کام کر کے اس نشان کو مٹا دیا گیا جبکہ یہاں کے افراد سے سننے کو مل رہا کہ آشور خانہ میں علم اور چند قرآن کے اوراق موجود تھے اس کے باوجود بھی آشور خانہ کو منہ دمکیا گیا یہ کام آر این بی کی جانب سے نہیں ہوا ہے یہ کام حکومت تلنگانہ کی جانب سے ہوا ہے تلنگانہ حکومت نہ اقلیتوں کے ساتھ ہے نہ اکثریت کے ساتھ ہے بلکہ سب کے ساتھ جھوٹے وعدے دینے میں ماہر ہے تلنگانہ حکومت نے اس حادث سے بھی خاموشی اختیار کی ہے جس سے آج امن کا ماہر خراب ہونے کا قدشہ ہے مزید کہا کہ وقف بورڈ اور نارائن پیٹ مسلمانوں کے جانب سے اپیل ہے کہ قدیم آشور خانہ دوبارہ اسی جگہ پر تعمیر ہو ساتھی مرکزی وقف کونسل حنیف علی اور نارائن پیٹ مسلم قائدی نے نارائن پیٹ زلے کلیکٹر حری چندنا دساری اور ایس بی ڈاکٹر چیتنیا سے ملاقات کر کے شکایت درچ کی نارائن پیٹ ٹان میں آشور خانہ دو تاریخ خود ندیب ہونے کی اتلاع کے بعد تلنگانہ اسٹریٹ ورک بورڈ کیے سی او اور اٹھ بورڈ بیمبر یہاں پر آکے دورہ بھی کیے اور ساتھ میں کچھ کمکرنٹ بھی دیکھے گئے اس کے بعد تلنگانہ سنٹرل ورک کانسل کو ایک ایمیل ریسی بھائی کمپلینٹ آیا تھا کہ یہاں پر صحیح تریخے سے جانت نہیں ہو رہی ہے اور یہاں کا ایسا سا منہ دیم ہو آشور خانہ تو اس سلسلے میں سنٹرل ورک کانسل کے ڈیریکشنز پر مجھے یہاں پر کیونکہ میں سنٹرل ورک کانسل ملبر ہوں انسپیکشن اور وزیٹ کرنے کے لیے یہاں پر آنٹی جا گیا یہ نارائن پیٹ آشور خانہ تو سب سے پہلے میں یہاں آتے ہی آشور خانہ جہاں منادیم ہوا ہے وہاں پر دیکھا وہاں پر تو آلرڈی روڈ بھی پڑ چکی ہے آشور خانہ کا کوئی آثار بھی باقی نہیں رکھے وہاں پر آنے کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ آشور خانہ ہیریٹیش ٹیک تو نہیں تھا لیکن تقریباً دو سو سال پرانا آشور خانہ ہے اور تصاویر دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ خطب صحیح زمانے کا آشور خانہ ہے اور یہ بھی مجھے معلوم ہوا یہاں کے مقامی لوگ سلیم بھائی وغیر آئے ہیں جو یہ کاروائی کر رہے ہیں تیہاں پر کہ علم اور قرآن تمام موجود تھے جب یہ منہ دم کیا گیا اور منہ دم آر این بی یا گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کیا گیا بلکہ یہ منہ دم جو آج جبکہ آر این بی کے تھرو یہ کام چل رہا تھا ٹی آر ایس کے دس خائدین ناران پیٹ کے ان کی نگرانی میں کس کی سرپرستی ہے ملے صاحب کی بھی ہے یہاں پر ٹی آر ایس کے ان کی زیریں نگرانی ہیں عیشہ خانہ ملدیم ہوا اور ملدیم ہوتے وقت وہاں پر جو علم اور قرآن وغیرہ تھی وہ بھی دکارنے نہیں دیا گیا تو بڑی شرمناک واقع ہے چونکہ تلنگانہ کی حکومت کا یہ دعویٰ رہتا ہے کہ وہ اخلیتوں کے دوست ہیں مسلمانوں کے دوست ہیں لیکن دکھنے میں یہ آرہا ہے کہ وہ اخلیتوں کے دوست ہیں نہ مسلمانوں کے دوست ہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ کی عوام بھی دوست ہیں پھر انسپیکشن کے بعد یہ پتا چلا یہاں پر کہ یہ منظم تو ہو چکا ہے اور اس کے بعد کمپلینٹ بھی دیا گیا ہے دینے کے بعد کلیکٹر صاحبہ اور یہاں کی ایس پی صاحبہ کو کمپلینٹ دیا گیا لیکن اس پر کوئی ایکشن ابھی تک نہیں لیا گیا تو اسی سلسلے میں تلنگل وف خانسل کی دیاریکشن تو نہیں یہاں آیا اور انسپیکشن یعنی اسپی صاحبہ سے بھی ملاقات تھی تفصیلی بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ کمیشنر بلدیا کمیشنر بلدیا ان کی نگرانی میں تٹھا انہوں نے بولا کیونکہ یہاں مخامی جو سلیم بھائی وغیرہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بلدیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ لینڈ آرین بی کو دے دیا گیا تھا تو جو بھی کام ہوگا اچھا ہے وہ رسپینٹل کا ہو یا کمپنزیشن کا مسئلہ ہو جو بھی ہو آرین بی کے طرح ہوتا ہے تو آرین بی کا یا پھر ملسپیل کمیشنر جو بات کرنا ہے وہ بھی موجود نہیں تھے نہ ملسپیل چیئرمن موجود تھے بلکہ ٹی ریس کے وائس چیئرمن ملسپیلٹی کے ناران ملسپیلٹی کے اور چیئرمن مارکیٹنگ اور ٹون پریسیڈنٹ یہاں کے دیار اس کے وہ ان لوگ کی موجود کی میں ٹوٹل دس آدمی کی موجود کی میں آشون خلا مندین کیا گیا تو خیر اسپی صاحبہ سے بات ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ چونکہ سیویل میٹر ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ سیویل نہیں ہے بلکہ ٹریسپاس کر کے اگر اس منٹل کیا جاتا ہے کہ کریمیل میٹر ہوتا ہے تو انہوں نے یہ تحفن دیا ہے کہ اور بھی اس میں ڈیٹرز دینے کے لیے ہاں برسلیم صاحب ایڈوکٹ صاحب کو ڈیٹرز دینے کے بعد اس کے فلاف کاروائی کرنے کی انہوں نے تحفن دیا ہے اس کے بعد کلیکٹر صاحبہ کرنے آئے ہیں ان سے بھی تفصیلی بات چیز دی اور ان کے پاس بھی جو کہ کمپنٹ دیا گیا تھا تو انہوں نے کہ ایسپر پروسیجر میں ایسپی کے حوالے ایسپی کے بعد بجائے دیلوں اور وہاں پر کلیم کیا ہے اس کا بکبر سے تعلق نہیں ہے ان کا کہنا ہے چنانچہ وہ ریڈی بھی ہوا تھا لیکن کلیکٹر صاحبہ چونکہ آشو خانہ ہے اور ہیدر آباد تقریباً بکبرٹیوں سے واقف ہیں تو اسی لیے انہوں نے اس کو روکا روک کے ان کا یہ کہنا ہے کہ سی او کو انہوں نے رون کیا تھا کہ بھئی یہ آشو خانہ تکرا ہے آلکے آپ اس کا کلیم کرو تو وہ نہ وہ کلیم کرے خالی آئے یہ کمپنٹ دے کے کہ سی بھی ایک پیپر اب تک آیا اس سے ہٹ کے میرے پاس کوئی پیپر آج تک نہیں دیے میں بار بار بول رہا ہوں کہ کلیم کرنے کے لیے تو میں ان سے یہ ریکویس کیا ہوں کہ آشو خانہ جو منادی موہا ہے اس کے بدلے کمپنزیشن کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ جگے کی ضرورت ہے آشو خانے کے لیے جگے کی ضرورت ہے میں نے ان سے یہ ریکویس کیے تو انہوں نے دیکھ خود دیا ہے یہ کہے کر کہ پہلے وہ کلیم پیٹیشن دالیں یہاں پر بکپر کے سی او اس کے بعد ہی وہ پرشش کرتے یہ ساپ کرنے کی تلیم کلیم پیٹیشن